نمازکار نیوزیڈین کے ڈیجٹل پلیٹپورم پر آپ سبی کا بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں نیلی میپانٹے تہران میں کر دی گئی ہے ہماہ چیف اسماعیل خانیا کی ختیہ اور ایک یہ ایسا مرڈر ہے جس میں اسلامیک ورلڈ میں سنسنی فلا دی ہے ایک ایسا قتل جسے پوری دنیا کو اس ڈر میں ڈال دیا ہے کہ کیا ایک اور جنگ ہونے والی ہے تہران میں آدھی رات کو ایک گھر پر گائیڈٹ مسائل سے حملہ ہوتا ہے اور یہ وہی گھر کا جس میں رکا ہوا تھا ہماہ چیف اسماعیل خانیا حملے میں ہماہ چیف کی موت ہو گئی اور خانیا کی موت کے بعد اب ہماہ نے بدلہ لینے کی قسم کھالی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس آدھی رات کی پوری کہانے کیسے کی گئی ہماہ چیف کی خطیہ دیکھیں اس سپورٹ میں تین سو دن بار اسرائیل کا بدلہ پورا اسرائیل نے آخر کار ہماہ سے سات اکٹوبر کے نرزنگھار کے ماسٹر مائنڈ ہماہ چیف اسماعیل ہانیا کو اسرائیل نے وہاں مارا جو جگہ ہے اس کے لیے دنیا میں سب سے سرکشت تھی تہران میں اسرائیل کا آپریشن انتقام ہماہ چیف اسماعیل ہانیا کو اسرائیل نے غازہ فلسطین قطر یا پھر سیریا میں نہیں بلکہ اسے موساد نے ایران کی رازدھانی تہران میں مارا اور ایسا کر کے اسرائیل نے پوری دنیا کو دو سندیش دیئے پہلا سندیش یہ کہ اسرائیل کے دشمن کے لیے پوری دھرتی میں کوئی جگہ سرکشت نہیں دوسرا سندیش یہ دشمن سے بدلہ لینے میں موساد سے خطرناک ایجنسی پوری دنیا میں نہیں اس پتلے کے ساتھ ہی اسرائیل نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ وہ اپنے دشمنوں کو نہ بھولتا ہے اور نہ ہی ماف کرتا ہے دنیا حیران ایران میں کوہران اسرائیل نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو مار گرانے کے لیے موقع بھی ایسا چنا جب اسماعیل ہانیا ایران کے نئے راشت پتی مسود پیجشکیان کے شپت سماروح میں شامل ہونے کے لیے پہنچا تھا یعنی اسرائیل کا شیطان کہے جانے والا ہانیا ایران کا راشتریہ مہمان تھا اور وہ ایران کی رازدھانی تہران کے جس گھر میں رکا تھا وہیں اس کی ایک گارڈ سمیت ہتھیا کر دی گئی ویڈیو نے کرائی ہانیا کی ہتھیا ہانیا کی ہتھیا کی کہانی تو اور بھی چونکانے والی ہے تیس جولائی یعنی کل ہانیا تہران میں تھا اس دوران ہانیا ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنے اسے ملا تھا دونوں کی اس ملاقات کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا مانا جا رہا ہے کہ اسی ویڈیو سے اسرائیلی خوفیہ ایجنسی مساد کو اس کے ٹھکانے کا سراغ ملا ہانیا کے علاوہ اسرائیل کا دوسرا نشانہ بنا ہزباللہ کے ٹاپ کمانڈر فاوت شکر اسے اسرائیل نے لیبنان کی رازدھانی بے روت میں مار گرایا ایران نے اسمائیل خوفیہ کیا پر حل بینجام ہزباللہ کے لیے ٹاپ کمانڈر کی ہتیا کے بعد پورا مسلم ورڈ حیران ہے ایران نے اس سمائل ہانیا کی ہتیا پر ہماس، فلسطین اور پورے مسلم ورڈ کے لیے سمویدنا ویکت کی ہے لیکن ایران نے ابھی تک اس بات کی کوئی جانکاری نہیں دی کہ تہران میں ہانیا کی ہتیا کیسے ہوئی ہانیا کی ہتیا کے بعد ایران میں پردوشن شروع ہو گئے ہیں وہیں ہماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ٹارگیٹڈ مسائل حملے کے ذریعے ہانیا کی ہتیا کی اور ہماس اس ہتیا کا بھیانک بدلالی کا